آج کے پروگرام میں کچھ بات کریں گے ریزرف سیٹوں کے حوالے سے کیونکہ ایک درخواست بھی گئی بھی ہے نون لیگ کی جانب سے کہ وہ جو ریزرف سیٹیں عدالتی فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو تو نہیں ملی لیکن ایک فیصلہ ایسا آیا تھا جس کے بعد وہ سیٹیں نون لیگ سے واپس لے لی گئی تھی وہ سیٹیں اب ان کو واپس ملیں گی یا نہیں ملیں گی اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن خواجہ آصف صاحب اس وقت امریکہ میں موجود ہیں اور انہوں نے اقوام متحدہ میں خطاب بھی کیا وزیراعظم صاحب بھی موجود ہیں اس کے علاوہ ایک آدھے کوئی اور وفاقی وزیر بھی ساتھ ہیں ایک پورا وفد گیا رہا ہے ایک طرف ہم آئی ایم ایف سے پیسے لے رہے ہیں اور آئی ایم ایف کو ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارے حالات کیسے ہیں اور آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے ہم سے پیسے لینے کے لیے ایک پرائیوٹ بینک سے انتہائی مہنگے جسے آپ کہہ سکتے ہیں شرائع سود کے اوپر کرزہ ب آپ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں سائٹ پہ لگی بھی ہے اس خبر میں ساری تفصیل ہے کہ آئی ایم ایف نے پول کھول دیا کہ جناب انہوں نے سٹینڈرڈ چارٹر بینک سے گیارہ تقریباً گیارہ فیصد شرائع سود پہ کرزہ لیا جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی پر دوسری طرف حالت یہ ہے کہ حکومت جو ہے نئی گاڑیاں خرید رہی ہے آج ہی ڈان نیوز نے ریپورٹ کیا کہ پچیس نئی گاڑیاں خریدی گئی ہیں وفاقی کابینہ کے لیے جس پہ تقری مذاکرات کرتے ہیں کبھی ان کی منتیں کرتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں ہر قسم کے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تو کیا حکومت کو سوٹ کرتا ہے کہ اس طرح پیسہ خرچ کیا جائے اور دوسرا خواجہ عاصف صاحب جو ہمارے وزیر دفاع ہیں وہ پاکستان میں ہوتے ہیں اسیمبلی کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اپنی جماعت کا مقدمہ اپنا مقدمہ کتنے بھرپور طریقے سے وہ لڑتے ہیں پیشنٹلی وہ اپنی جماعت کا موقف پیش کرتے ہیں اپنا موقف پیش کرتے ہیں پا نہیں خواجہ عاصف صاحب جب قوم متحدہ میں گئے وہاں پہ انہوں نے پاکستان کا مقدمہ کیسے پیش کیا ادھر آپ نے ان کی باڈی لینگویج دیکھی وہ پیشن آپ کو نظر آیا وہ اس طرح جو جتنا جوش ان کو پاکستان میں ہوتا ہے جس طرح ادھر یہ بتا رہے تھے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی آیا ہوتی ہے کیا وہاں پہ انہوں نے اسرائیل کو کہا کہ بھائی کوئی شرم ہوتی ہے کوئی آیا ہوتی ہے امریکہ کو بتایا مطلب وہ پیشن آپ کو نظر نہیں آتا جو پیشن ان کا ہ ہم پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں وہاں پہ بڑے ٹمیڈ سے یہ ہمیں دکھائی دیئے آئی ڈانو اس کی کیا وجہ ہے اس پہ بھی گفتگو کریں گے کچھ دیگر معاملات ہیں اس وقت جو پاکستان کی سیاست آگے کس طرف جارہی ہے امران خان صاحب نے آج صحافیوں سے گفتگو کرے پنڈی میں جلسہ نہیں کریں گے احتجاج کریں گے ہم نے لاہور میں جلسہ کرنا ہے تحریک انصاف روز کہتی ہے جی ہمیں این او سی نہیں مل رہا اب یہ کونسی ایسی تحریک ہے ج جو این او سی کے ساتھ مشروط ہے میرا نہیں خیال کہ دنیا کی سیاسی تحریک میں کوئی اتجاجی تحریک ایسی چلی ہوگی جس میں جو اتجاج کرنے والے وہ یہ گلہ شکوا کریں کہ بھئی حکومت تو ہمیں این او سی نہیں دیتی تو لہذا ہمیں اتجاج نہیں کر سکتے